بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملائی بوٹی کس طرح بناتی ہوں یہ میں نے ایک کلو کے قریب بوٹییں لیئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اس طرح کٹوا لیئے اس میں جو ہم مسالے ڈالیں گے وہ اس طرح سے ہیں جیسے یہ میں نے لیا تین سو گرام دائی ایک نیبو لیا ہے میں نے بڑا ہے تو میں اس کو آدھا ڈالوں گی یہ کریم لیا ہے میں نے یہ دو سو گرام ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ زیادہ لیا ہے دو بار ڈالوں گی بگھار کے لیے یہ لونگ الائچی لیے میں نے گارنشنگ کے لیے ہری میراج اوپر سے ڈالوں گی اور نمک کالی میراج اور بعد میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالوں گی وہ میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی چلیے شروع کرتے ہیں یہ ایک پین میں میں نے آدھا کپ کے قریب تیل لیا ہے اس میں میں یہ لونگ الائچی کا فلیور دینے کے لیے لونگ الائچی ڈال لیں نہیں بھی ڈالیں آپ تو اس کو پیس کے مطلب کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بنائیں اب اس میں میں صرف یہ ایک چمچے کے قریب ادھرک لیسن ڈالیں گی 2 ساتی میرے دلوں گی مطلب 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 دیکھیں یہ ہو گئی ہے اب ہم اس میں سوڑا سب یہ بلکل تل چھوٹی ہے اب ہم دائی سے اس کو بھوننا شروع کریں گے نمک ڈالیں گے پہلے یہ دیکھیں یہ پنگ سالٹ میں استعمال کرتے ہیں اور یہ پنگ سالٹ اسی ملک کی پیداوار ہے یہ لاہور میں ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں یہاں سے جاتا ہے بہت فائد ایک چیز ہے اس لیے میں گھر میں پھانوں میں یہ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ اچھی طرح سے گل گئی ہے اب ہم اس میں دائی ڈالیں گے کالی میرج ڈالیں گے یہ ایک کپ کے قریب دائی ہے مطلب آپ دائی سو تین سو گرام کے قریب ہوئی ہے کپ کے قریب دائی ہے کپ کے قریب دائی ہے کپ کے قریب دائی ہے تو دائی ہے تھوڑا سا دھرک لیسن بھی میں ابھی ڈال دیتی ہیں بس ایک چمچا میں نے ڈالا تھا ایک بچایا تھا میں نے کہ بعد میں ڈالوں گی وہ میں ابھی ڈال دیتی ہیں اس کا تھوڑا پانی سوک جائے پھر اس میں کالی مرچے ڈالیں گے دری کا پانی سوک چکا ہے اس میں بس اتنا کافی ہے اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پہلے اگر ڈالتے تو کالی مرچ کا کالا کالا لیور آ جاتا اس میں رنگ بدل جاتا تھوڑا سا میں نے آدھے چمچے کے قریب ڈالی ہے کیونکہ اور ہم اس میں کوئی چیز نہیں ڈال لائے بعد میں گارنشنگ میں ہری مرچ ڈالیں گے تو وہ پکی بھی نہیں ہوگی اوپر سے ڈالی ہوگی تو اس میں صرف ہم یہ کالی مرچ ڈال لیں گے لال مرچ ڈالیں گے تو اس کا رنگ بدل جائے گا ملائی بوٹی کا رنگ بلکل وائٹ کے قریب ہوتا ہے ایک نیبو ڈال دیں گے مزے کیلئے ایک نیبو نہیں میں نے ایک نیبو کا عادہ لیا ہے یہ بہت بڑا نیبو تھا میرے پاس چولہ میں نے کم کر دیا ہے اب چولہ کم کر کے پھر یہ ڈالیں گے ہم کریم اگر آپ چولہ تیز کر کے ڈالیں گے تو یہ کریم پھٹ جائے گا اس کو ساف کر لیتی ہوں ابھی میں اس کو اور ساف کر لوں گی بہت سے لوگ اس میں پیاز بھی ڈالتے ہیں میں نے اس میں پیاز بلکل نہیں ڈالی ہے بلکل ہی الگ فلیور ہو جاتا ہے پیاز سے آپ اس میں صرف کریم میں دائی میں نمک اور کالی میرا چدرک لیسن صرف یہی چیزیں میں پکائیں گے آپ تو بھی بہت اچھا پکتا ہے تقریباً یہ پک چکا ہے بعد میں ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ آدھا چمچہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے فلیور الگ نکل کے آئیں گے اب میں اس میں کوئلہ رکھیں کٹوری میں کوئلہ رکھیں پھر میں آپ کو اس کا فلیور اس کا بابی کیو فلیور کیسے کرتے ہیں وہ بتاتی ہوں یہ ہماری ملائی بوٹی تیار ہے اب میں اس میں ایک کٹوری رکھیں کیونکہ میرا کوئلہ بڑھا ہے اس لیے میں نے کٹوری بھی بڑھے لیے کوئلہ رکھ دیتی ہوں اس میں یہ چولہ میرا بند ہے کیونکہ میں نے ابھی بند کیا ہے اس لیے اس میں خطکی آتی بھی دکھ رہی ہے یہ دیکھئے ذرا سا اس میں میں تیل گی جو بھی آپ کو ڈالنا ہوں ڈال کے اور ایک دم آپ اس کو ڈھک دیں کم از کم اس کو پانچ منٹ تک اسی طرح سے یہ جو آپ کو دھوہاں دکھ رہا ہے یہ اس میں بابی کیو فلیور لائے گا ملائی بوٹی جبکہ ملائی بوٹی سیخوں پر لگ کے بنتی ہے وہ لگتی ہے بہت بہترین گھر میں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کبھی بھی بنا سکتے ہیں چلیئے پانچ منٹ کے بعد پھر میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی پانچ چھ منٹ ہو گا ہے ہم دیکھئے سب دھوہاں ابھی بھی تھوڑا سا ہے باقی اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو ہٹا دیں گے اب اس میں فلیور آ گیا ہے اس کا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ ہماری ملائی بوٹی تیار ہے ملائی بوٹی ہماری تیار ہے بابی کیو فلیور کی اب ہم اس میں تھوڑا سا کریم ڈال دیتے ہیں اوپر سے گارنی شنگ میں تھوڑی سی ہری ملچیں رکھ دیتے ہیں اس طرح سے بنائیے کھائیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی 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 موسیقی